کراچی میں چینی انجینئرز پر خودکوش حملے کا ماسٹر مائنڈ اور اس کی خاتون ساتھی کو کراچی پولیس نے گرفتار کر لیا اگر کوئٹا میں ریل بے سٹیشن پر خودکوش جھماکہ کرنے والا حملہ آور دہشپ گرد کون تھا تعلق کس تنظیم سے تھا کوئٹا میں کل ادم تنظیم بی ایل اے کو بھارتی خفیہ ایجنسی را افغانستان اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں اہتشاہ مرحمن ناظرین آج جب ملک میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کے والے سے تعلقہ خیز انکشافات اور خبریں سامنے آئی ہیں کراچی ائرپورٹ سیگنل پر چینی انجینئرز پر خودکوش حملے کے ماسٹر مائنڈ کو بلوچستان سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کے بعد گرفتار کر لیا ہے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اداروں کی جانب سے اس کے مطابق بلوچستان کے مختلف لاکھوں میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آئی بیوز کے دوران دو خودکوش حملہوروں سے میں چھے داشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا یہ بھی پتا چلا ہے کہ دو مبینہ خودکوش حملہور کراچی میں سیکیورٹی فورسز اور غیر ملکیوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے اور ان کو پہلے ہی دھر لیا گیا ہے ذراعی نے یہ بھی بتا ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں کراچی ائرپورٹ سیگنل پر چینی انجینئرز پر خودکوش حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی شامل ہے جس سے وندر سے گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ آئی بیوز کے تحت کاروائیوں کے دوران دیگر مقامات سے چار داشت گرد گرفتار کیے گئے اس سے قبل سی ٹی ڈی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس نے ہیدر آباد سے ایک داشت گرد کو گرفتار کر کے اس ملزم سے دستی بم آئی ڈی بنانے کا سامان بال ویئرنگ بیٹری ریموٹ کنٹرول برامت کیے تھے خیال کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب سگنل پر جو خوفناک دھماکہ کیا گیا تھا اس میں تین غیر ملکی افراد جو زیادہ تر چینی تھے جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے جبکہ چار پولیس اور دو رینجز اہل کاروس میں سترہ افراد زخمی ہوئے تھے ادھر کراچی ائرپورٹ پر ہونے والے خودکوش دھماکے اور اس میں چینی انجینئرز کی ہلاکت کے حوالے سے تحلقہ خیز انکشابات سامنے آئے ہیں وزیر داخلہ سینز زیادہ لنجار کا بتانا ہے کہ کراچی ائرپورٹ کے قریب حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کراچی سے خریدی گئی اور رقم کی ادائیگی نیجی بینک کے ذریعے کی گئی حملے کی سہولتکاری میں رکشہ ڈرائیور اور بینک ملازم بھی شامل تھے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ سینز زیادہ لنجار کا کہنا تھا کہ کراچی ائرپورٹ پر حملے میں دو چینی شہری ہلاک ہوئے تھے دھماکے کی جگہ سے ایک گاڑی کا چیسز اور نمبر پلیٹ ملی حملہ آور شاہ فہد کی شناخت فنگر پرنٹ سے کی گئی زیار لنجار نے بتایا کہ حملے میں استعمال گاڑی کراچی سے خریدی گئی ادائیگی ہب کے نیجی بینک کے ذریعے کی گئی مزید کارندے دانش گل رحمان اور بشیر زید ابھی تک گرفتہ نہیں ہو سکے ہیں انہوں نے بتایا کہ دو ملزمان فرہان اور محمد سعید بھی حملہ آور کے سہولتکار ہیں فرہان اور محمد سعید رکشہ ڈرائیور کے ساتھ تھے سہولتکاری میں سعید علی اور بینک ملازم بلال بھی شامل تھے وزیر داخلہ سندھ کا بتانا تھا کہ ملزم جاوید نے ائرپورٹ کے اندر سے چائنیز کے باہر نکلنے کی فون پر اطلاع دی حملہ آور سے ملزم جاوید رابطے میں تھا حملے میں ملوث تین دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ملزم جاوید اور سمی ائرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے اور حملے کے ماسٹر مائنڈ اور سہولتکار خاتون کو آر سی ڈی ہائی وے سے گرفتار کیا گیا دوسر جانب کراچی ائرپورٹ کے قریب خودکش دماغی کی تفتیش میں پیش سب سامنے آئی ہے اور حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کا بھی پتا چل چکا ہے تفتیشی ذرائع کے مطابق حملے میں سیاہ رنگ کی ڈبل کیبن گاڑی استعمال کی گئی تھی گاڑی میں حملہ آور اور اس کی سہولتکار خاتون بھی تھی اور مبینہ ملزمہ کو بلوچستان سے حراست میں لے لیا گیا ہے ذرائع کا بتانے کہ خودکش حملہ آور کے دیگر ساتھی بھی گرفتار ہیں جن سے تفتیش جاری ہے گرفتار دہشتگردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس اور بارودی مواد بھی برامت ہوئے ہیں پتا چلا ہے کہ ممکنہ طور پر سائٹ ایڈیا میں غیر ملکیوں پر فائرنگ بھی گرفتار دہشتگرد کے سہولتکار نے کی تھی اور ایک مبینہ خودکش حملہ آور کو بھی حراست میں لیا جا چکا ہے ناظرین یہ تو تھی اہم ترین ڈبلیمنٹس اور انکشافات اور گرفتاریاں جو کراچی ائرپورٹ پر چینیوں پر جو خودکش حملہ کیا گیا تھا اس حوالے سے اور اس میں بھی کل ادم تنظیم کے ملویس ہونے کے تمام تر ثبوت مل چکے ہیں ادھرازین کوئٹا ریلویس ٹیشن پر خودکش حملہ کرنے والے کل ادم دہشتگرد تنظیم بھارٹی خوی ایجنسی راکی پروکسی بی ایل اے کے دہشتگرد محمد رفیق بزنجو کی تفصیلات اور تصویر اس دہشتگرد تنظیم نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے تصویر کا فرانز ایک آڈٹ کرنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ دہشتگرد سر سے پاؤں تک غیر ملکی اسلحہ اور سامان سے لدہ ہوا ہے تصویر میں دہشتگرد محمد رفیق نے امریکی ساگت کی ایم فور رائفل اٹھا رکی تھی جو صرف فارنستان میں ڈالروں سے خریدی جا سکتی ہے دہشتگرد رفیق نے جو یونی فارم پینا ہوا ہے وہ بھی یو ایس یعنی امریکی میرین کور کا ہے اور اسی طرح ایمونیشن میکزین جیکٹ اور ٹوپی بھی امریکی ساگت کی ہے اور بھارتی خفی ایجنسی روہ کی طرف سے کل ادم دہشتگرد بلوچ تنظیم کو مہیا کی جانا والے ڈالروں سے اس بی ایل اے کے دہشتگرد نے یہ ساز و سامان افغانستان سے خرید کر معصوم پاکستانیوں کا کوئٹہ کے ریلوے سٹیشن پر قتل عام کیا اور ابھی بلوچستان کے اندر یہ لوگ یہ دہشتگرد پھیلے ہوئے ہیں اور عام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پوری قوم کو ان فورن فنڈڈ بھارتی ایجنس دہشتگردوں کے قلعہ کھما کے لیے افاج پاکستان کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا افاج پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ ان ملک دشمنوں کو جہنم واصل کیا جا سکے ان بھارتی ایجنسوں کا خاتمہ کیا جا سکے اور ان کو زمین کے اندر دفن کیا جا سکے ہدا ناظرین میکمہ سہت حکومت بلوچستان کے کوارڈینٹر ہے ڈاکٹر وسیم بیک کے مطابق کوئٹا ریلوے سٹیشن پر جو خود کچھ دھماکہ کیا گیا تھا اس دھماکے میں اب تک چھبیس افراد کی شاعتوں کی تصدیق ہو چکی ہے باسٹ زخمی ہوئے تھے ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا سعاد بن اسرد نے برطانوی نشتیاتی ادارے کو بتایا کہ دھماکے میں بارہ سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں میں سے بعض کی نماز جنازہ گزشتہ شب کوئٹا چھونی میں ادا کی گئی جس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل حافظ آسیم منیر صاحب نے شرکت کی اور اس موقع پر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی پاکستان سے دہشتگردی کا مکمل خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کوئٹا خودکش دھماکے میں کی مجید برگیڈ کا ہاتھ ہے اس واقعے کی ابتدائی ریپورٹ اتوار کو وفاقی وزر داخلہ محسن نکوی اور وزیراعلا بلوشتان سرفراز بکٹی کی زیر صدارت ایک اجلاس میں پیش کر دی گئی تھی تاہم اب تک اس کی تفصیلات نہیں بتائیں گے ایک پولیس اہلکار نے نام زائد نہ کرنے کی شہد پر بتایا کہ واقعہ کا مقدمہ ریلوے پولیس کوئٹا کی مضایت میں سی ڈی ڈی تھانا کوئٹا میں درس کیا جا چکا ہے کوئٹا ریلوے سیشن پر سیکیورٹی کی زمداری ریلوے پولیس کی تھی جن کی تعداد کم ہے جبکہ کوئٹا ریلوے سیشن ایک تاریخی ریلوے سیشن ہے ایک طویل و عریض علاقے پر پھیلا ہوا ہے تاہم ریلوے سیشن پر ماضی میں ہونے والے دماغوں کے باعث اس پر سیکیورٹی کی انضامات کو بہتر بنایا جاتا رہا ہے ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ گزشتہ ایک ڈیڑھ سال کے دوران چمن پھاٹا کی طرف سے اس پر عام لوگوں کی عام درفت کے لیے گیٹ بھی لگائے گے لیکن اس کے مختلف علاقوں میں موجود دیواروں کو کوئی آسانی سے پھرانگ بھی سکتا ہے تو کیا ریلوے سیشن پر دھماکہ سیکیورٹی میں کھتاہی کے سبب ہوا یہ سوال گزشتہ شب میڈیا سے بات چیت کے موقع پر وفاقی وزر داخلہ محسن نقوی صاحب کے سامنے بھی رکھا گیا ان سے پوچھا گیا کہ کیا صرف ریلوے پولیس کے اٹھارہ الکاروں سے اس کی سیکیورٹی ممکن ہے تو ان کا بتانا تھا کہ وزیراعظم نے اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کو حکم دے دیا ہے اور اگر کوئی سیکیورٹی لیبس تھا تو وہ سامنے آ جائے گا وزر وزیراعظم علاہ بلوشتان میر سرفراز بکٹی نے بتایا کہ دہشتگردی کے واقعات کے بڑھنے کے عوامل اور ان کی روکتام کے بارے میں غور ہو رہا ہے سنیچر یعنی ہفتے کو کوئیٹا کے ریلوے سیشن پر دھماکہ اور افراد افریق کو یاد کرتے ہوئے ریلوے کے ملازم اختیار حسین نے بتایا کہ تباہی کا ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے بتایا کہ میرے سامنے خاتون بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی زوردار دھماکے سے وہ گیند کی طرح اچھ لیں اور نیچے گرنے کے بعد پھر بے ہوش ہو گئیں ہوش میں نہیں آئیں حکام کے بطابق اس خودکش حملے میں چھبیس افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں سے بارہ سیکیورٹی ہیلکار تھے اختیار حسین جائبکواہ سے چند قدم کے فاسے پر بیٹھے تھے جب انہیں دھماکے کی زوردار آواز سنائے دی جب وہ ہوش میں آئے تو وہ ایک اسپتال میں زیر علاج تھے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس دھماکے میں معصوم شہریوں اور مسافروں کو نشانہ بنایا گیا زخمیوں میں شامل مسافر محمد عمر نے بتایا کہ دھماکے کے بعد چاروں طرف خون ہی خون تھا اور لوگوں کے جسموں کے جلنے کی بو آ رہی تھی میکمہ ریلویس کے سابق ملازم ارچند محمود کا کہنا ہے کہ کوئٹا کے ریلویس ٹیشن نے انیس سو پینٹیس کے زلزلے کے بعد اتنی بڑی تباہی نہیں دیکھی جتنی کے ہفتے کو اس کے پلیٹ فارم پر ہونے والے دھماکے کی وجہ سے ہوئی پولیس حکام کے مطابق دھماکے کا مقدمہ سی ڈی ڈی کے تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درش کیا جا چکا ہے مختلف پہلوں سے تحقیقات جاری ہیں ناظر اختیار حسین جو اینی شاہد ہے اس دھماکے کے میکمہ ریلویس میں ایس ٹی ہیں اور وہ اس وقت ٹراما سینٹر کوئٹا میزر علاج ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے جسم میں سات سے آٹھ چھرے لگے جن میں سے کچھ کو ڈاکٹران نے اکالا ہے جبکہ بعض ابھی تک ان کے جسم کے اندر ہیں ان کا بتانا تھا کہ ہفتے کی صبح وہ وردی پہن کر آٹھ بچ کر بیس منٹ پر گھر سے نکلے جب ریلویس سیشن پر پہنچے تو جاب کوہ سے ایسا زوردار دھماکہ ہوا کہ جو زندگی میں ایک کبھی نہ سناتا اور جب یہ دھماکہ ہوا تو وہ اس دھماکے سے چند قدم کے فاصلے پر تھے یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ انگریز دور کی بنی چھت بھی اڑ گئی ہر طرف موت کا سما تھا ایک دو منٹ بعد آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ گیا سر چکرا گیا میں بے ہوش ہو گیا ان کا بتانا تھا کہ میرے سامنے ایک بیچاری خاتون بیٹھ دی جو دھماکے سے گیند کی طرح اچھل کر ایسی گریں کہ پھر ہاتھ پیر نہ ہلا سکیں شہید ہو گئے محمد عمر جعفر ایکسپریس میں اپنے نانا امی اور چھوٹے بھائی کے امرہ لیرہ اللہ یار کے کے لیے پرنے گاؤں جانے کے لیے پلیٹ فارم پر موجود تھے کہ یہ دھماکہ ہوا انہوں نے بتایا کہ دھماکے کے باعث میں گر گیا جب تک میں ہوش میں تھا تو مجھے ہر طرف خونی خون نظر آیا اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے جسم جلنے کی بو آ رہی تھی ان کا بتانا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ساوان تھا وہ سب تباہ ہو گیا حتیٰ کہ جسم کے کپڑے تک جل گئے ایک اور شخص حافظ اللہ دیتا دو دیگر دوستوں کے امرہ ہفتے کو بہاول پور اپنے گھر جانا چاہتے تھے وہ پلیٹ فارم پر پہنچے اور وہاں ٹرین کے پلیٹ فارم پر لگنے کے انتظار میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہنچنے کے اندازل دس منٹ بعد دھماکہ ہو گیا اور ہم تینوں دوستوں سمیت بہت سے لوگ زمین پر گر پڑے ان کا بتانا تھا کہ ہم بے ہوش ہو گئے تھے ہم میں سے دو تو ہوش میں آگئے لیکن تیسہ دوست ابھی بھی آئی سی یو میں ہیں جعفر عباد سے تعلق رکھنے والے شیر جان اپنے خاندان کے دیگر زخمی اسمیت ٹراما سینٹر میں موجود ہے انہوں نے بتایا کہ دھماکہ میں ان کی بیوی اور بچے نہ صرف زخمی ہو گئے بلکہ گھر کا سامان بھی جل گیا انہوں نے بتایا کہ طبیعی امداد تو ہے لیکن مالی امداد نہیں ہے کیونکہ ہماری حالت اب ایسی ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس اب چائے پینے تک کے پیسے بھی نہیں ہیں ناظرین کوئٹا میں یہ ریلوے سیشن جہاں پر خود کچھ دھماکہ کیا گیا ہفتہ ایک روز قیام پاکستان سے قبل انگریزوں کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا لیکن انیس سو پینٹیس کے تباہ کن زلدلے میں جو کہ کوئٹا میں آیا تھا یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور انیس سو پینٹیس کے زلدلے کے بعد اسے جس انداز میں تعمیر کیا گیا وہ اپنے وقت کی خوبصورت اور مضبوط امارتوں میں شامل تھا سابق فوجی آمیر پرویز مشرف کے دور میں بلوشتان میں حالات کی خرابی کے بعد سے ریلوے سیشن اور یہاں سے جانے والی ٹرینوں کے اندر بھی دھماکے ہوتے رہے لیکن ان میں سے کسی دھماکے میں ریلوے سیشن پر اتنی بڑی تباہی نہیں ہوئی تھی عرشد محمود جو طویل عرصے سے ریلوے سیشن کوئٹہ پر ملازم رہنے کے بعد ایک سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں ریلوے میں پریم یونین کے مختلف عدوں پر فائز رہنے والے اس سابق ملازم نے بتایا کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنے دور ملازمت پر بھی اتنی بڑی تباہی نہیں دیکھی جو کہ سنیچر یعنی ہفتے کے دھماکے کے وجہ سے ہوئی انہوں نے بتایا کہ صوبے میں سیکیورٹی کے حالات خرابی کے بعد ریلوے سٹیشن اور اس کے سامنے دھماکے ہوتے رہے لیکن اس کے پلیٹ فارم پر پہلے کوئی دھماکہ نہیں ہوتا اور پہلے ہونے والے دھماکوں کی تباہی کی شدت اور نقصان کبھی اتنا نہیں رہا انہوں نے بتایا کہ انیس سو پینتیس کے زرزلے کے بعد جانی نقصان اور ریلوے کی امارت کو پہنچے والی نقصان کے والے سے یہ ریلوے سٹیشن کے قیام کے بعد دوسری بڑی تباہی ہے ناظرین کوئٹہ کے مقامی ضرائع بلاک وضابے کی سامنے کے بعد ریلوے حقام نے ملک پر کی اہم ریلوے سٹیشن پر سیکیورٹی ہائی الارٹ کرنے کی احکامات جاری کی ہیں ریڈ الارٹ سٹیشن پر جاری کیا جا چکا ہے اللہ تعالی اس طرح کی دہشت گردی سے ہم سب کو پورے پاکستانیوں کو محفوظ رکھے اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرمائے احسان و ربان کی زعا پر آپ بھی آمین کیے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ